یہ اگنی پتھ اسکیم ہے اسے یوجنا بتا رہے ہیں یوجنا دیس کے وکاس کے لیے ہوتی ہے سرکشہ کے لیے نہیں یوجنا ہوتی سرکشہ کے لیے دیس کی سینہ ہوتی ہے اور جہاں سینہ میں بھی یوجنائے لاغو کرو گے آپ تو سمجھ لو دیس کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہو یہ چار سال کے لیے آپ جو ہے اگنی ویر بناو گے نہ اس بچے کی کوئی رینک ہوگی نہ اس کی کوئی بٹالین ہوگی نہ اس کو کوئی سویدھا ہوگی تو وہ اس بچے کے اندر آپ لوگ کیسے دیس کی بھاونہ بھر دوگے دیس پریم بھر دوگے یہ مجھے بتا دو یہ چار سال کی جو یوجنا لائے ہیں یہ سینہ میں بھرستہ چار بڑھانے کا ایک بہت بڑا عڈہ بن جائے گا لیکن بی جے پی کے نمائندے اور سرکار کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی میں نا اس سے سینہ جوان ہو جائے گی سینہ میں یو آ جائیں گے سینہ کو مضبوطی ملے گی دیکھیں ہم کیسے یہ سینہ میں جوان آ جائیں گے سینہ میں تو چار سال بعد جو پچیس پرسنٹ جائیں گے وہ لوگ جائیں گے ہر سال آپ لوگ جو ہے ساٹھ ہزار سے اسی ہزار سینک بھرتی کرتے تھے ہمارے دیس کے اندر اور اب تین سال چار سال پہلے بھرتی نہیں ہو پائی چار سال تک کبھی تمہیں سینہ میں کوئی آدمی نہیں ملے گا تو آٹھ سال کے آس پاس جو سینہ میں سے ساٹھ سے اسی ہزار ہر سال جو ختم ہوں گے تو سینہ آپ کی کم ہو جائے گی ہر دیس اپنی سکتی بڑھا رہا ہے بھارت اپنی سینہ کم کر رہا ہے جبکہ دسمن جو ہے چین ہمارے دو تین کلومیٹر اندر تک گھسایا مکان بنا لیے اچھا چار سال کے اندر وہ لڑکا کیا کرے گا چار سال وہ لڑکا صرف ادھیکاریوں کی چاپلوسی کرے گا تاکہ اس کا پچیس پرسنٹ میں نمبر آ جائے پھر جو یہ دس بارہ لاکھ روپے بتا رہے ہیں وہ کہے گا انہیں بھی آپ رکھ لو مجھے پچیس پرسنٹ میں کر دو تو سینہ کے اندر چاپلوسی اور بھرستہ چار بڑے گا نہ کی دیس پریم کی بھاو نہ بڑے گی لیکن سر جو بیروزگاری کا ویسپوٹ ہو رہا ہے ہمارے دیس میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں چالیس سال کے بیروزگاری کے کچھ اس میں تو کمی آئے گی نا جلدی جلدی یواؤں کو روزگار ملتا چلا جائے گا کیسے ملے گا چھالیس ہجار آپ سال میں بھرتی کرو گے ستر ساٹھ ہجار سے اسی ہجار ملنی تھی روزگار چھالیس ہجار آپ بھرتی کرو گے تو زیادہ ملے گا اگر انہیں زیادہ ہی ملنا ہے تو بناو دیس میں نیتا ویر بناو آئی ایس ویر بناو پی سی ایس ویر بناو آئی پی ایس ویر بناو پورے دیس کو ویر بنا دو تب پتہ چلے گا دیکھئے جب تک یہ نیتا اور ادھیکاری اپنے اوپر لاغو نہیں کریں گے کوئی بھی سکیم تب تک وہ دیس میں سکیم لاغو ہونا بے ایمانی ہے چار سال بعد لوٹے گا اگری ویر اس کو ایک تک تمگا ملے گا سیٹفیکٹ ملے گا اگری ویر کا اور لاکھوں روپے ملیں گے جس سے کوئی بجنس بھی کر سکتا ہے فیچر میں بھارت کے اندر ایم ایس ایمی لگو دیوگ ہاں لگو دیوگ وہ بھی سرکار کے ہی ہو ہے سرکار نے کتنے لوگوں کو اس میں لون دیا دو کرنے کے لیے روجگار کرنے کے لیے کتنے لوگوں کامیاب ہیں ایک مدرہ لوگ موڈی کی سکیم ہے موڈی بتائے کتنے لوگوں نے وہ لیار کتنے لوگ کامیاب ہیں روجگار کہاں سے کریں گے کیا روجگار کر لیں گے دیس میں روجگار چھوڑا ہے کوئی دیس میں سنستہ کوئی چھوڑی ہو دیس میں کوئی روزگار چھوڑا ہو دیس میں کوئی ادھوک چھوڑا ہو یدی دسویں باروی کر کے آپ کے بچوں کو جلدی سے روزگار مل جاتا ہے تیس سے چالیس جار روپے کی پرتی مہینے کی نوکری مل جاتی ہے سرکاری تو اس میں دکت کیا ہے آپ جیسے لوگوں کو کیوں گروہ کر رہے ہیں آپ چار سال کے لیے سرکاری نوکری نہیں ہوتی یہ آرہی ہے پرانی ٹھیکے پر تھا داس پر تھا ہے یا داس پر تھا چار سال کے لیے آپ کو داس چاہیے ہے اس کے بعد پھر آپ کو اڑانی امبانے جیسے دھوک پتیوں کا داس بنا دیں گے کیونکہ موڈی نے ایک سبد کہا تھا جنتہ نہیں سمجھ پائی ہم بھی نہیں سمجھ پائے آج ہماری سمجھ میں آیا موڈی نے ایک دن کھڑا ہو کے کہا تھا میں بھی چوکی دار سمجھ لو موڈی جو کہتا ہے اس کا الٹا کرتا ہے اس نے کہہ دیا میں اب چوکی دار نہیں اب دیس کو چوکی دار بناوں گا کسانوں کو چوکی دار بنا دیا کھتوں کا دن بھرد کسان کام کرے گا رات کو اپنے کھت کی چوکی داری کرے گا آوارہ پسوس کے کھت چر جاتے ہیں اب کسان اور مجدور کے بچے وہ جو ہیں اڑانی اور امبانی کے چوکی دار بنیں گے اڑانی امبانی جیسے ادھوک پتیوں کو ٹرینڈ چوکی دار دینے کے لیے یہ ساری سکیم ہے آپ ہمیشہ ان دو ادھوک پتیوں کو کیوں نسانے پہ لیے تو ہمیشہ دیس میں یہی ادھوک پتی بچے ہیں ہے کہاں ادھوک پتی کوئی بھی دیس کے اندر ریلوے لے لو اڑانی ائرپورٹ لے لو اڑانی ریلوے اسٹیشن لے لو اڑانی اور جہاں یہ پانی کے جھا جاتے ہیں اڑانی گیس اڑانی مارکیٹ میں اڑانی کوئلا اڑانی ہر چیز میں اڑانی تو کیا کہو گے ادھوک پتی اگر وکاس کر رہے ہیں دیس کا تو کیا پروبلم ہے آپ کو دیس کے وکاس میں کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم یہ ہے کہ دیس کی سمپتی بیچ بیچ کے دے رہا ہے دیس کا پردھان منتری ان کو دیس میں سارا پیسہ بینکوں کا سب کرجے کے روپ میں دے رکھا ہے آپ آر ٹی آئی میں بھی نہیں مانگ سکتے کہ اڑانی کو کتنا کرجہ دے رکھا ہے تو پھر سوچنا کہ ادھیکار کی آپ نے بنایا کیوں جب آپ اس میں جانکاری نہیں دے سکتے بھارت کا پیسہ پردھان منتری کے باپ کا پیسہ نہیں ہے ہمارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہے ہمیں ادھیکار اپنے پیسہ پوچھنے کی کہ آپ نے کس کو دیا کس کو نہیں دیا لیکن ایسیا میں سب سے دھنی وقتی ہو گئے ہیں دھنی تو کیوں ہوگے دھنی تو آپ بھی ہو جاؤ گے جب سارے دیس کا پیسہ آپ کو دے دیا جائے گا تو دھنی تو آپ بھی ہو جاؤ گے آپ اڈانی کے باپ بن جاؤ گے جب دیس کا سارا پیسہ آپ کو مل جائے گا آند مہندر آہے انہوں نے باقیزہ ٹویٹ کیا تھا وہ ہمارے ہیں نوکری کر سکتے ہیں موقع ہیں ان کے لئے اس دھوگ پتی سے یہ پوچھ کے دیکھو کہ جو ہمارے سینہ میں پہلے سے ایک ہے نیم کہ جو سیتی سڑتی سال میں سینک ریٹائر ہو کے آتا ہے اس کو نوکری دینے کا پرادھان ہے انہوں دھوگ پتیوں سے جو بھی اس کا سمرتن کرتے ہیں اگنی پت کا ان سے پوچھو پور سینکوں کو انہوں نے کتنوں کو نوکری دے رکھی ہے جو انہیں دیں گے سمپتی کو کافی جلایا ہے نقصان پہنچایا ہے یہ ہنسہ کہاں تک جایا جائے دیکھیں ہنسہ کسی بھی سمسیا کا سمدھان نہیں ہے نہ ہم ہنسہ کا سمرتن کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھو ہنسہ کی کس نے ہنسہ کی ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں نے کیونکہ بچے تو اپنی بات کہنے ویرود کرنے آئے تھے لیکن سرکاریں بہت تیج ہوتی ہیں راج نیتہ بہت تیج ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنے لوگ ان کے اندر گھسا کر کے اور وہاں پہ آگ جانی کرا دی توڑ فوڑ کرا دی تاکہ یہ بچے بدنام ہو جائیں اور ان کو جو ہے اپدروی کہہ کے اس آنڈولن کو توڑ دیا جائے جہاں آپ ہیں گاجے واد یہاں کے سانسیدہ وی کے سنگ وہ جنرل رہے دیش کے انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ جن کو اچھا لگے وہ اس کیم میں بھاگ لے سکتے ہیں جن کو بری لگ رہی ہے وہ اس میں کیوں آ رہے ہم ان سبرشتی تو نہیں کریں کسی کے ساتھ میں یہ وہی جنرل وی کے سنگ ہے 35-40 سال لوکری کرنے کے بعد اپنی 6 مہینے کے لیے سپریم کورٹ تک لڑا تھا یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنے موں پہ ہاتھ نہیں فیریں گے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیج دینا اس میں اگنی ویر بنانے جو اگنی ویر کا سمرتن کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھیجے کسی نیتا کا بچہ سینہ میں نہیں ہے کسی دوگ پتی کا بیٹا سینہ میں نہیں ہے کسی بیروکیٹ کا بچہ سینہ میں نہیں ہے سینہ میں بچے ہیں کسان اور مجدور کے بچے ہیں اور جو بی جے پی کے آفیس میں وہ چوکی داری بھی کر سکتے ہیں باد میں دیکھیں جس ویکتی نے یہ کہا وہ کہلاس ویجے ورگی ہے جس نے چوکی داری کی بات کی وہ خود دیش میں چوکی دار بننے کے قابل نہیں ہے یہ تو ڈکٹر بھیمراو امبیڑ کر جی کا ایک سمویدان ہے اس نے اسے پاور دے دی کہ یہ سانسد بن گیا ورنہ یہ چوکی دار بننے کے قابل نہیں ہے دوسرا وہ جو بی جے پی کا نیتا ہے جس نے کہا ہے ٹرینڈ نائی ملیں گے ڈرائیور ملیں گے یہ ملیں گے وہ ملیں گے تو یہ سینہ ہے ٹریننگ سینٹر نہیں ہے اگر یہ ہی ٹریننگ سینٹر ٹریننگ دینی ہے تو اس کے لیے مور کھو تمہیں تمیج ہونی چاہیے کہ اس کے لیے آئی ٹی آئی کھول دے دی لینا اور زیادہ وہ ٹریننگ لے لیں گا دیکھیں سرکار پہ دباؤ بنایا جائے گا اور یہ آندولن کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک بڑا اور آندولن سے ہی سرکاریں گھبراتی ہیں لیکن اسکیم شروع ہو گئی ہے جو ہے لوگوں نے آن لائن بھرتی کی پرکریا کو جو ہے جو ٹٹول نہ شروع کر دیا ہے آن لائن جو آویدن ہو جائے گا اس میں لاکھوں لوگ تیار بیٹھے ہیں اس کا لگتا ہے کہ ورود ہوگا اس کا اس طرح سے دیکھیں ورود تو ہوگا لیکن انہوں نے ایک چال کھیلی کہ تین سال تک ویسے بھرتی نہیں نکالی کوئی بھی جو بھرتی کری وہ روک کے رکھی وہ اب کینسل کر دی لاکھوں بچے جو بلکل اس پہ بیٹھے تھے اپنڈمنٹ لینے کے لیے ان سب کو کینسل کر دیا بھرتیوں کو اور چار تین چار سال کی جو اب دیس میں اتنی مہا بے روجگاری ہو گئی کہ کیا کرے مرتا کیا نہیں کرتا بچے اس طریقے سے کچھ جارے ہیں لیکن کیا کریں گے بھرت جاری ہے سینہ کے جو بڑے ادھیکار ہیں انہوں نے باقات ہے فیس کونفرینس کری ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت اچھی سکی میں یواؤں کے لیے دیس کے لیے سینہ کے لیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی خامی نہیں ہے اس کا ورود نہ کریں سینہ کے افسر بول رہے ہیں یہ بات دیکھئے جب سیدیس کی سینہ سرکار کی بھاسہ بولنے لگے سمجھ لو دیس تانہ سا کی طرف جا رہا ہے سینہ کا کام راشت کی سرکشہ کرنا ہے باہری تطو سے آنترک سے بھی نہیں باہری تطو سے ویدیسوں سے دیس کی سرکار کے یوزناوں کا پرچار کرنا نہیں ہے سینہ کا کام اور جب سینہ سرکار کی یوزناوں کا پرچار کرنا لگے سمجھ لو دیس گلامیت کی طرف جا رہا ہے تانہ سا کی طرف جا رہا ہے دیس کی جو مینسٹری میڈیا ہے بہت محنت کر رہی ہے اس اسکیم کو اچھا بتانے کے لیے دیکھئے مینسٹری میڈیا دیس میں ہے نہیں ہاں باجارو میڈیا کہہ سکتے ہیں اسے وہ جب دیس میں کرسی کالے کانون آئے تھے ان کو بھی بہت فائدے بتانے میں لگے ہوئے تھے جب وہ واپس ہو گئے تو پھر واپس ہونے کے فائدے بتانے لگے اسی طریقے سے ان کو تو ایک ایجنڈا دے رکھا ہے اس ایجنڈے پہ وہ کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے دیس کی جنتہ سے انورد ہے ان کا بھائی کاٹ کر رہا ہے لیکن جب موڈی سرکار ہے بڑے بڑے لڑا کو بیمان لے لیتی ہے ویدیسی کمپنیوں سے ویدیسوں سے کروڑ روپیاں خرچ کرتی ہے ان پر لاکھوں کروڑ لیکن جب سینہ کے جو ہے سینکوں کی بات آتی ہے تو نو سیکھئے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے جن کی بہت کم عمر ہے ساڑھے سترے سال سے اکیس سال تک ویدیسی ہیں بہت ساری دسمن ہیں ہمارے دیس کے کیسے تکر دے پائیں گے دیکھیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں پہلے ایک سال کی ٹیننگ تھی سینہ کی اب انہوں نے چھے مہینے کی ٹیننگ کر دی چھے مہینے میں وہ بچہ کیا ہتھیار چلانا سیکھ جائے گا نہیں سیکھ سکتا وہ جادہ سے جادہ رائی فالش ٹین گانے ایسے جو چھوٹے ہتھیار ہیں ان کو چلانا سیکھ سکتا جب وہ بچہ چار سال بعد آئے گا پچھتر پرسنٹ لوٹ کر کے وہ ساتھ سوٹر بنے گا دیس میں جب اسے روزگار ملے گا ہی نہیں دیس میں روزگار ہے نہیں ہوا جا جن چلائے گا وہ کہاں چلائے گا ہوا جا چلانے کی ٹیننگ چھے مہینے کی ہوتی ہے ڈائے سال کا موقع ملے گا کہاں سینہ میں نہیں سینہ میں کشی کو نہیں ملتا ہوا جا چلانے کا موقع سینہ میں ہوا جا ٹینک چلائے گا ٹینک ملے گا کہاں اسے چھے مہینے کی ٹریننگ ہے ہاں اسٹینگن ہاں اسٹینگن سیکھ جائے گا کیونکہ آکھیں سوارس پوٹر بنے گا وہ بن جائے گا لوٹ وارٹ مچائے گا دیس میں کیا کرے گا تو یہ دیس کو بھر باد کرنے کا اور دیس کی ایک یوہ سکتی کو نشٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ مو دینے نکالا